موسیقی نمسکار میں ہوں سندی پکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ دیسی ٹاغ دیسی ٹاغ میں آج ہمارے ساتھ ہیں چھتیس گڑھ کے کیبنٹ منتری کواسی لکھما جی آپ کا لکھما جی بہت بہت سواگت ہے دیسی ٹاغ میں آپ کو بہت بہت دنیوات دیسی ٹاغ میں باتوں کی شروعات کرتے ہیں آپ کا جنم کب اور کہاں ہوا میرا جنم تاریخ کو بتانا سنبھاؤ نہیں ہے لیکن ہمارا سکمہ جیلا اس سمیت اتکالین بستر جیلا گرم ناگاراس میں ہوا ہے اور راجنیتی میں کیسے آیا آپ کس طریقے سے راجنیتی میں کس کو دیکھ کر پربابیت ہو کر آپ راجنیتی میں آئے میرے کو سونا اولڑا اچھا یہاں سے شروعات ہوئی مطلب ہے سونا اولڑنے ایک بات میرے کو سب لوگ کا نیچ کر دیا کہ سرپن سے سرپن سے سالگ تھے میں وارڈ ممبر تھا وارڈ پنچ تھا تب تک میرے کو ایک آدھکاری آیا وہ میرے کو پارٹی ملایا ہے اچھا کہ تمہاں اچھا بیکتی ہو راجنیتی میں کیوں نہیں راجنیتی میں میں پڑھا لکھات بھی نہیں ہوں راجنیتی بھی کیوں جاؤں گا ہوں میں اپنا دندگ پانی کریں گے کھیتی کریں گے ہوں بڑیا بہلا دندگ کریں گے ہوں یہ سرپن سے جانتہ دندگ سلائک نہیں ہے ہوں کیوں راجنیتی میں ہوں بولا ہے کہ راجنیتی میں رہنے سے یہ جو کلیکٹر بننے میں گر جی بننے میں اسپی بننے میں سارٹ پکٹ کے جارت ہے ہوں نیتہ بننے میں سارٹ پکٹ جنتہ دیتا ہے جنتہ جو بوٹ دے گا جو سنے گا تو میں ملے بنوگے سانسات بن سکتے ہوں بولنے سے میں دیرے دیرے کانگریس پارٹی میں آیا ہوں آنے کے بعد میں سب سے پہلے سکمہ بلک کا ایوہ کانگریس ادیس بنائے اچھا عربین نیتہ میں اچھا اس کے بعد میں پردیش پرتینیدی بنائے ہوں تو اس لئے میں لگا تھا ہوں کانگریس پارٹی کے بہت ممبر کے بات میں گلہ کے وقت اگرے ساتھ اس بات سرپنس کا سناؤ لڑا سرپنس کا سناؤ لڑا لڑنے سے سرپنس سناؤ ایک طرفہ جیتا ہوں کانگریس سے دو لوگ لڑیں مہرہ رہے کا پرانا سرپنس اور بی جی پی چھے کم نیس سے دونوں کا جمعہ جبت ہوئے اچھا تب پھر سرپنس کی کے میں مدھ پردیش میں تتکالین دگویشن شرکار میرے کو دہی سال میں دو بار ہی نہ ملائے اچھا اس لئے میں پورا پیمس ہو گئے بستر میں یہ اچھا سرپنس ہے تب انٹرنا بھی میرے کانگریس پارٹی ٹکٹ دیا اور پورے ستر کے لوگ میرے کو ٹکٹ مانگا کہ اسی کو دینے سے وہاں مانس کونجا کم نش پارٹی کا ملے دو بار تھا ہم تو لوگ بولے وہاں کا جنت بولے اگر اوگرس پارٹی سے لڑے گا تو جیتے گا ہم پہلا باران ٹرم میں ملے سننا گڑا آپ لگاتار چناؤ جیت رہے ہیں ایک بھی چناؤ اپنے نہیں ہارا ہے کیا رننیتی رہتی ہے ویدھان سبا چھتر میں آپ کی گام میں پائدہ ہو کیں ایکسول میں گریب لوگ کو کتنا پرسان ہی ہوتا ہے میں بھی ایک گریب بھیر سے پائدہ ہوا ہوں آدھیکاری لوگ سے پرشان تانیدار سے پرشان تاسیدار سے پرشان پورا پیڑا میں جانتا ہوں تو پیڑا کا پیڑا لے کے میرے پاس آتے ہیں میں اس پیڑا کو آدھیکاری صاحب نے لڑتا ہوں چپ جاتا ہوں اس کو چال کرنے کا پورا کوچس کرتا ہوں ٹیم پر ٹیم سے نہیں ہوگا میں لڑ دیتا ہوں پہلے بھی لڑتا تھا ابھی بھی لڑتا ہوں اس کا ادھاران اس لئے لوگ میرے کو پی آر سے کونٹا کے لوگ میرے کو ویدائی کیا منتری نہیں جانتے تو صرف دادی بولتے ہیں تو اس لئے میں لگاتا ہوں چونہ جیتنے کا ای منتر ہے بستر شیطر میں دادی کے نام سے بستر ہی کیوں کہیں پورے دیش میں یا پورے پردیش میں کہیں آپ دادی کے نام سے لوگپری ہیں کیسا لگتا ہے دادی سننے میں آپ کو وہ جو گام میں جا کے میں پیرم سے اس گھر میں بیٹھتا تھا اس کا دادا دادی جو جب یہ سب پی آر کرتا ہے جانتا کو میں پی آر کرتا ہوں اس لئے ان لوگ جانتا نے میرے کو دادی نام رکھا ہے میرا باپ نے میرا دادا نہیں رکھا ہے میرا باپ تو میں لکن بار کو پیدا ہوا ہم لوگ بریش پتی دین کو لکن بار بولتے ہیں آدی باسی گونڈی باسا اس دین سے پیدا ہوا تو میرے کو لکما نام رکھا ہے اچھا اس سماعے ادھار ہمارے بستر میں شکروار کو پیدا ہوا تو چکڑا مانگلوار پیدا ہوا تو مانگڑو سماعے سے پیدا ہوا تو چومڑو آیتہ بارتہ آیتہ اس ٹیپ کا نام رکھتے تھے میرا ماں باپ بھی میرے کو بریش پتی دین پیدا ہوا تو میرے کو لکما نام رکھا ہے اس لئے میرا باپ کا نام ماں باپ کا نام لکما اور جانتا سننے کے بعد ایمیلے بننے کے بعد میرے کو دادی سے پیار پو کرتے ہیں جی جی آپ منتری ہیں آج بستر کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا سپنا ہے بستر کو آپ نے ویدان سب اچھیتر میں کہیں یا بستر کی بات کریں تو کیا آپ کے سپنا ہے یہ چیز میرے یہاں ہونی چاہیے آج میں میں تو اسکول گئے نہیں لیکن سب سے پہلے بستر کے لئے ہم چوزا تھا جب ہمارے سرکار ستھیگڑ بنا تو پہلے اس سے میں کانگریش کے سرکار تھی میں سب سے پہلے 111 اسکول کلوایا ہوں آسرام سو سیٹ کا آسرام جب تتکالی مکہ منتری مدبردیس کا ارجون سنگھ نے وہ آسرام کولنے چاہلو گیا تھا تیس سیٹ پچھا سیٹ میں نے ایمیلے بنا تو ہمارے کانگریش کے سرکار ستھیگڑ میں بنا سو سیٹ کا آسرام کولوا کیونکہ ساماز کو بستر کے لوگوں کو سب سے زیادہ جرات ہے وہاں وانوپج ہے وہاں سمپتی ہے وہاں گٹی ہے موروم ہے ایملی ہے ٹورا ہے لیکن کم پڑے لکے ہونے کاران اس کا صحیح اپیوگ نہیں ہوتا ہے اس کا میرا بستر کا ایک ہی منچہ ہے کہ ہر بیکتی پڑے کیونکہ گام میں جنگل میں اسکل نہیں رہنے کاران اسکل جانے سکتے اس لئے آسرام بیشت بیشتہ ہے اس لئے میں 111 آسرام کولوایا سو سیٹ کا اس لئے میں سب سے پہلے بستر کے لوگوں کو چکشیت ہو وہاں کا وانوپج وہاں کے سمپتی کو چرکشا کرے اور اس کا اچھا اپیوگ ہو اور ناوکری ملے نہیں ملے لیکن کیتی کرنے کا یا وانوپج کا اچھا اپیوگ ہو اس لئے میں پہلے سوچا تھا کہ یہاں کو لوگوں کو پڑھائے لکھائے کرنا ہے جی جی بہت سارے لوگوں کا ماننا ہے کواسی جی کہ آپ میں وہ سہجتہ ہے وہ سرالتہ ہے کہ منتری پدھ ہونے کے بعد بھی آپ لوگوں کے لئے اتنا ہی سہج اور سلب ہے جو دیکھا ہے کہ منتری مطلب بہت سارا پروٹوکال بہت ساری چیزیں ایک ہوا تھا منتری کا لیکن اس چیزوں کو آپ نے توڑ دیا منتری مطلب سہج جسے عام آدمی بات کر سکے آپ کو بتا سکے ابھی ہمارا بستر میں سکمہ میں یا بیجاپور میں دو منتری تھے پچھلے کارکال میں جب ان لوگ کبھی بھائی کر نہیں گیا ہی روڈ میں رسی باندھو چیٹی مارو روڈ جام کر دیتے منتری آ رہے منتری آ رہے ہم آ بھی جا رہا ہے ہم آدمی ساتھ جا رہا ہوں ہم آدمی ساتھ گھوم رہا ہوں تو ان لوگ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ یہ منتری تو دو دن کا ہے ہم تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہنا ہے وہ کسان کے ساتھ رہنا ہے وہ بستر والے کے ساتھ رہنا ہے اس لئے میں منتری پات کو اتنا مہتبہ نہیں دیتا ہوں وہاں کا بکاس ہو ان کو کیسے نجدک پہنچے ان کا پرسانی کیا ہو ان کو چھوڑنے کے لئے پیریس جب آپ گاؤں میں رہتے تھے اور جب رانیتی میں آنے کی بات چل رہی تھی تو گھر والوں کو کیسے سمجھائے کہ نہیں میں رانیتی میں جا کر لوگوں کی سیوہ کرنا چاہتا ہوں میرے کو گھر والے کوئی مانا نہیں کیا میں بیپر بھی کھوڑ کرتا رہا اور بھلا کھا دیس ورد پیپر میں کھوڑ لڑا ہمارا پیتا جی ہمارا ماں تو پہلے قتم ہوا پیتا جی تھا دو سال پہلے قتم ہوا لیکن پیتا جی کوئی روسی نہیں تھا کی کیوں بن رہا کیوں جا رہا جب بیمیلے بنا میں اسے میں بوپل جاتا رہا تب اس کو پیتی باڑی چھوڑ کے نانگر جوتنا چھوڑ کے اور موابینا چھوڑ کے ایک کانج گھومتا ہے گاہوالے کو میٹنگ کر کے بلایا ان کو روکو وہ لوگ گاہوالے پر اس کو پوچھے تمہارا بیٹا ایمیلے بنایا ایمیلے بننے سے ان کو کیا ملے تن کا توڑی ملتا ہے گر جی اور پڑوالے کو تن کا ملتا ہے جس پارٹی میں نہیں رو گاندی پریوار جو پاڑا ہو کر یا دیش کازیدھی لڑا ہے لڑا ہے اس پارٹی کا مемبر بن کر اس پارٹی کا ویاک بن کر اور اس پارٹی نے میرے کو منتری بنایا اس لیے میں پارٹی جو بھی باتی کریں گی پارٹی جو بھی آپ ہمیشہ اسی ڈریس میں رہتے ہیں یہ آپ کا فیوریٹ کپڑا ہے یہ دھوتی اوپر کورتا جیکٹ بھی آپ کی بڑی سندر ہے تو اسی ڈیٹ اپ میں ہی آپ دیکھتے ہیں یہ آپ کی پہچان بھی ہو چلی ہے بڑے 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 پورس لوگ دھوتی پہنتے تھے یہ اندوستان کا پہنچان ہے اس لئے میں آج تک پلپیٹ پہنا نہیں ہوں بہت لوگ بولتے ہیں منتری بن گئے تو کوٹ پہنو پلپیٹ پہنو میں بولا ہے ہمارا بستر کا پہنچان ہے ہمارا بستر کا چکشی ہمارا بستر کا چکشی ہمارا یہ بھاجی ہموں کا اوپس ہے کئی بار آپ یاترہ میں رہتے ہیں کئی جگہ آپ کو دورہ کرنا پڑتا ہے تو آپ کرتے ہیں کیوں گے بھائی مجھے والی بھاجی ہے یا یہ والا کھانا کمز کب دلاؤ بھی ہے کیونکہ وہ اپنی جو چیزیں رہتے ہیں اس کے بڑی یاد آتی ہے میں بھی دیش میں بھی گیا ہوں جب میں ملے رات تو آسٹلیا نیو جولین چنگاپور گیا ابھی منتری بننے کے بعد ماننی گوپیز بھگل مکھ مانتری بننے کے بعد سب سے پہلے مائی گیا تھا کھاناڑا ادھار تو پسان آتا ہے لیکن بہار جانے کے بعد مجبور ہے کھانا پڑتا ہے اور ماننی مکھ مانتری ابھی امیر کا جا رہا ہے اس کے پہلے مہچے میرے کوئی بجھا تھا مہچو بکس آلی گیا سمستان لیکن پریشتی دی آٹ دین دس دین تو بہار رہے کے اس بطو کرنے پڑے گا جب آپ ویدیش پہنچے بہت سارے آپ نے ویدیش کی آترہ کی ہوئی ہے تو وہاں لوگوں نے جب چھتیز گل کے بارے میں آپ سے پوچھا تو کیسا آپ نے اپنے چھتیز گل کے بارے میں بتایا لوگوں کو میرے ساتھ عدیگاری تھے اور جب ویدائک دل کے ساتھ گئے تھے ویدائک لوگ تھے جب میرے کو دیکھ کے دور سے لوگ ائرکورٹ سے یا بہار نکلنے بعد دیکھتے ہیں کہ یہ اندوستانی ہے میرا ٹاویل بھی رہتا ہے تیرنگا اس لئے میرے کو ویدیش جانے بعد شب سے پہلا پنچان ہوتا ہے اردوٹی اور تیرنگا ٹاویل وہ لوگ کو کوئی بھی چاہے بچی ہو چاہے بڑے ہو وہ لوگ ائرکورٹ کے بہار آنے کے بعد ائرکورٹ کے اندر بھی میرے کو اندوستانی سماستے ہیں میرا پنچان ہے اسے میرے کو اچھا لگتا ہے اور وہ وہ تو انگلیس میں بات کرتے ہیں کوئی اپنا باسا میں بات کرتے ہیں لیکن گور گور کے دیکھتے ہیں پھر دیرے سے پوچھتے ہیں انڈیا کیوں کیا وہاں ہاں انڈیا کیوں وہ لوگ بہت خوز ہوتے ہیں ہمارا پینا ہوناوں کو دیکھ کے آپ بہت خوش رہتے ہیں اکثر دیکھا گیا کیونکہ آپ بہت بھولے ہیں اور وہ جو راجنیتاؤں میں جو وشے سے گن ہوتا ہے کہ بنا بنا کے بات کرنا اب ایسی باتیں آپ نہیں کرتے ہیں لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو بات بولے رہتے ہیں انہی باتوں کو گھما فرا کے لوگ جو ہیں یا میڈیا یا انہی مادوموں سے اس کو الگ دھنگ سے پیش کر دیتے ہیں اسے آپ کیسے لیتے ہیں میں بلکل درنے لگتا آرمیر کو کبھی جھکنے کا پیرہس ہوتا ہے میں صحیح بات کو کرتا ہوں دل سے کرتا ہوں جو اقیقت دیکھا ہوں اس کو کرتا ہوں میں کاغازم پڑ کے کچھ کر کے نہیں دیکھتا ہوں میں جو واسطوں میں ہمارا ہندوستان کیسا ہو رہا ہے بستر کیسا ہے ستیزگر کیسا ہے اس بات کو میں ٹھٹ بولتا ہوں تو یہی جو ٹھٹ پن ہے اس ٹھٹ پن کو لے کر کئی بار جو کئی بار ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسا کہہ دیا لیکن جب اس کی پڑتال کی جاتی جب اس کو ڈھونڈا جاتا ہے اس میں سچائی ہوتی ہے اور آپ کا ایک بھولا پر نظر آتا ہے سامنے والا کیا سوچتا ہے کیا سمجھتا ہے وہ جانے میں دل سے بولتا ہوں جو بھی باتیں بولتا ہوں صحیح گلہ تو چاہی ہو جو من لگتا ہے جو سوچتا ہوں وہ ہی بولتا ہوں جو دیکھتا ہوں وہ ہی بولتا ہوں ایسے راجنیتہ بھی بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں جو دیکھ رہے ہیں اس کو بول دیں وہ ان کا بیچار ہے علاق علاق میں جب ایوہ کاغریس بولا کا دستا ہوں اس ہی بولتا ہوں جو صحیح ہے غلط ہے تو غلط ہے صحیح ہے تو صحیح ہے موبائل کے آنے سے جیون کتنا سرل ہو گیا موبائل آپ بھی کیری کرتے ہیں بہت سارے آپ کے جو سمپرک میں لوگ ہیں کار کرتا ہیں وہ موبائل کے مادہم سے آپ کو بتاتے ہیں لیکن ایک ٹائم ایسا تھا کہ موبائل نہیں ہوا کرتا تھا پر بھی لوگوں سے ستت سمپرک کرنا پڑتا تھا لوگوں کو اتنا گاٹا بھی ہے یہ دونوں پر کر گئے موبائل موبائل میں کوئی آدمی آگر آدھگاری ہو کسی پوچھنا ہو وہاں رہ کے بھی بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے کا چاہرہ بھی بن گیا اور اچھا بھی ہو گیا یہ دونوں طرف سے ایک دم ٹک نہیں ہے موبائل دونوں طرف سے اتنے اچھا ہے آج کل کیا ہوتا ہے کہ موبائل کے مادہم سے کوئی بھی باتوں کو توراً پھیلا دیا جاتا ہے پھیلا دیا وائرل پھیلا دیا جاتا ہے یہ سا ہوا ہوا یہ تھوڑا میرے میرے اس اپنے اچھا نہیں لگا پہلے ایسا ہوتا تھا کہ وائرل مطلب بکھار چیزوں کو جانا جاتا تھا اب خبر بھی وائرل ہونے لگ گیا لگ گیا اس لئے میرے دل سے یہ موبائل کا تھوڑا اچھا نہیں ہے پہلے والا اچھا تھا جو بات میں پہنچا ہو ڈاک میں چلے جاؤ مولے اس کے گھر میں پہنچا ہو دوک میں چوک میں وہ بہت بڑیا تھا لیکن آج بڑھتے ہوئے جانشک ہے ابھی بچے بڑھا سب کو پسند سب موبائل میں رہتے ہیں جو کسی کو کسی کو کسی کو کلنے کے لیے موبائل لیتا ہے کسی کو جھوٹ بولنے کے لیے موبائل لیتا ہے کسی کو اچھا بولنے کے لیے جھوٹ موبائل لیتا ہے کسی کو وارساپ کر رہے کے لیے موبائل لیتا ہے اگر اپیوک چھئی کرے تو اچھا ہے واہن جو گاڑی ہے سب سے پہلے آپ کونسی گاڑی چلائے تھے سب سے پہلے کہ میں رات دوت چلائے رات دوت اس میں بارہ جار روپے ملتا تھا چہر روپے پیٹرل کا ریٹ تھا اس لئے میں پہلے رات دوت چلائے اس کے بعد ایمہ سلایا اس کے بعد چھوشکی چلائے اس میں پیٹرل کا ریٹ رات دوت اس میں شان کی سواری ہوتی تھی آدمی چلتا تھا اس کا ویکتی تو الگ نجر آتا تھا جب بھی گاڑی لیا میں سکرنٹر گاڑی نہیں لیا نئے گاڑی لیا رات دوت میں گھومتا تھا میرا نام ہو گیا ہے لکھما سیڑ گریب آدمی جو گناگاراست سے پیدا ہو کے ایک آدمی موٹر سیکل میں گھوم رہا ہے بہلا دندہ کر کے مکری بیس کے تو میرا نام جان گیا ہے کہ لوگ سیڑ بن گیا ہے اس کے بعد میں میں دیکھا کہ موٹر سیکل میں دو ہی آدمی گھومتے ہیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے ڈیجل تو چھے روپیہ ہے اور پیٹرول ڈیجل کا ریٹ کم تھا چار روپیہ تھا تو اس لئے میں ڈی آئی گاڑی لیا اچھا کماڈر اور کماڈر میں جیادہ لوگ جاتے تھے میٹنگ جانا جگدر پورا نا جیلا تو ایک ہی تھا اس لئے میں ڈی آئی گاڑی میں گھوما آدھیباسی سنسکرٹی کے وکاس کے لیے ابھی آدھیباسی محاصو بھی ہوا آدھیباسی سنسکرٹی کے وکاس کے لیے آپ کی کیا سوچ ہے کیونکہ آپ اسی سمودائے سے آتے ہیں اور ایک بہت بڑا چہرہ ہے آدھیباسی سماج کا تو آپ کے پر ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے تو اس کے سانسکرٹک وکاس کے لیے وکاس تو ہو مطلب سڑکیں بھی بنیں نئے نئے چیجیں بھی آئیں لیکن جو آدیوازی سنسکرتی ہے وہ بھی سنرکشت رہے اس کے لئے کیا سوچتے ہیں اس سماعہ ہمارا 20 سال کے بعد ستیرگرہ بننے کے بعد مانمک منتری نے آدیوازی جو نرط کروایا ہے یہ بہت اچھا کام کیا ہے یہ ہر سال ہوگا یہ کیونکہ ہمارا آدیوازی لوگ بڑا ادھوکپتی بننا یا بڑا ادھکاری بننا چوستہ نہیں ہے روز کماؤ مرگ بجار اور سرطہ ناسنا سہی مہنہ کیتھی کرو سہی مہنہ میں ناس ہوگا تو مست مانگل میں رہنے والے آدیوازی لوگوں کو بورشی جنت پارٹی سرکار سلوازی مدیم سے تین سو گر جل دیا تار مٹلا اسی لئے تو اندرہ میں تلانگانہ میں لوگ پلان ہوا ہے تو ابھی جو مانمک منتری جو کھیل کھیلوایا ہے بولکت میں کھیلے ہیں پھر اس کے بعد تاصل ملاب جلہ میں کھیلے ہیں جلہ کے بعد رہپور میں کھیلے ہیں تو یہ بہت اچھا میسے گیا ہے آدیوازی لوگ اسی پر کر جینے چاہتا ہے آدیوازی لوگ اپنا نرط اپنا ناسا گانا گوٹو چاہر آدمی بھی آگر دو آدمی بکڑے رہے گا ہم آسو ہمارا دوسمن بکڑا رہے گا تم موتارتا ہے ہم کیوں کڑا ہے تم کو گاڑی نہیں مل رہے گا کہاں جانا ہے آسپیٹل جانا ہے ہم یا کئی دوک گر میں جانا ہے ہم اگر دوک گر میں آتا ہے تو میں گاڑی میں بٹا لیتا ہوں چلوگا وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں ہم یہ آدمی آدمی کو نہیں چھوڑے گا تو کون بولے گا چک کر رہے ہیں اس لئے آدمی کو پوچھنا جروری ہے اگر لڑے کرنے والا ہے تو جوڑا ہے لڑے کر دے گا کیوں روک رہے ہیں کیوں پوچھنا ہم میں پوچھ دیئے بھائی میرا گلتی ہو گئے میں جا رہا ہوں اگر وہ پیرم سے بات کرتا ہے تو چلو اگر کچھ مانگنے کے ساتھ کرتا ہے سو پچاس روپے دینے کے پیرش کرتا ہے جی اور یہاں سکمہ سے میں جاتا ہوں جب رائی پھر سے گر جاتا ہوں ناگراز میں سو بھی جانت سید چتر ہے اس کے بعد بھی گام میں جا کے سوتا ہوں اور میں جگدر پور سے کئی بھی سائے ٹامٹر ہو بہنگانو بازار میں رہتا ہے اس کو لے کے جاتا ہوں اب پریبار میں کوس ہوتا ہے سبجی لے کے آیا جی میں نے دیکھا ہے کہ ایک سٹائل بھی مطلب کیا ہوتا ہے ہر آدمی کے اپنی سٹائل جیسے ہمتاب بچن کے لگ سٹائل اس کے لگ سٹائل تو اب لوگ بولنے لگے ہیں کواسی لکھما کی سٹائل ہے کیا ہوتا ہے کہ جہاں نتھ ہو رہا ہے جہاں سنگید ہے وہاں آپ اپنے آپ کو روک نہیں پاتے ہیں نرت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہم پڑا پڑا ہم اسکول نہیں گیا شروع سے میں ناستا تھا مرگے لڑائے بھی ایک ناسا آئے تو گھٹن میں ناسنے کا میلا ناسنے کا منڈے ہی ناسنے کا آدھت ہو گئے ابھی بھی ہم اس پرامکر آپ کو نہیں چھوڑتے کیونکہ ہمارے ہمارا درمپتنی بھی ہماری گام کی ہے ہم لوگ اگر گام میں سادھی ہوتا ہے ہم لوگ ایک کی گاڑی میں جاتے ہیں میں ڈول ناستا ہوں وہ لڑکی من کے ساتھ ناستی ہے پھر ہم لوگ ناسا کتم ہو گیا دونوں گاڑی میں بیٹھ کے یہ دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی منتری بنتا ہے تو گھر والے میں بھی وہ منتری والے گھوڑ آ جاتے ہیں آج میں ہمارا پتنی ہو چاہ میرے بچے ہو ہم آج تک میرا بڑا بیٹا رائپور تین بڑا آیا وہ گام میں رہتا ہے وہ دلی جا بولنے سے میں آہ نہیں جاتا میں کیا کروں گا دلی جا وہ بولتا ہے میرا گھر رائپور ہے میرا کھیتی دلی ہے ایک بیٹا دو بیٹا ہے ایک بیٹا کھیتی دیکھتا ہے ایک بیٹا راد نیتی روشی لیتا ہے لیکن میں منتری بننے کے بعد بھی وہ جو میرا بیٹا راد نیتی روشی لیتا ہے وہ بھی رائپور نہیں رہتا ہے وہ گام کے لوگوں کے ساتھ سکمہ میں رہتا ہے آدھیک تر بہت کم سال میکات بھراتا ہے تو آتا ہے اور باقی اگر میں کسی کو دوست نہیں کرتا اگر باپ منتری بن گیا ہے تو کم پڑا لکا ہے میں پڑا لکا ہوں تو جو کریں وہ کریں بہت اچھی میرا کام ہے میں جلہ پنچت کا چونہ روڑتا ہے پہلے پانچ سال جن پتہ دیکھتا پچھلے سال پانچ سال جلہ پنچتہ دیکھتا ابھی پھر جلہ پنچتہ سنو جیتا ہے بی جی پی اور کم نیس پارٹی ایک اوکے لڑا ہے جمعہ جبت کروا دیا وہ ہم سے سایوگ نہیں مانتا ہے کہ میں جلہ پنچتہ لڑ رہا ہوں مدد کرو وہ اپی اپ لڑتا ہے میں بھی سوچتا ہوں کہ آپ لڑ کے دیکھو آگے جا کے چک سے جو گیا بہت اچھا پہلے جن پتہ لڑا چک سے جو گیا بان سال جن پتہ دیکھتا سکمہ کا اور اس کے بعد پچھلے سال سے جلہ پنچتہ ہے ابھی بھی جلہ پنچتہ میں بہت بوٹ سے جیتا ہے کواسی جی آپ کا بہت بہت دھنیواد بہت اچھی اچھی باتیں آپ سے کرنے کا اثر ملا اور آپ کے جیون کے ان وشوں کو بھی بارم جاننے کا موقع ملا جس کو بہت کم لوگ جانتے ہوں گے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ کو بھی بہت بہت دھنیواد آپ کو بہت بہت دھنیواد آپ کو بہت بہت دھنیواد سرپ سو راج ایکسپریس مہ